اسلام علیکم میں ہوں گنان چودری ایسٹرونیمرولوجسٹ ایسٹرالوجی اور نیمرولوجی کلکولیشن کے ساتھ مختلف ٹاپک پہ آپ میری پیڈکشنز سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں پولیٹیکل ٹاپک پہ بھی میں پیڈکشنز دیتا رہتا ہوں اور سلیبرٹیز کے بارے میں بھی پیڈکشنز دیتا رہتا ہوں حریم شاہ کو ٹرکی میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے لیے پرابلم کا ٹائمز جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے حریم شاہ کے بارے میں میں نے دوہزار بائیس کے آغاز سے پہلے ایکچولی چھبیس دسمبر دوہزار اکیس کو میں نے حریم شاہ کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ ان کا انلکی ٹائم کا آغاز ہوگا دوہزار بائیس میں جہاں پہ ان کو لیگل پرابلمز بھی فیس کرنا پڑیں گی اور کانٹروورسی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا میں نے یہ پرڈکشن ان کی ڈیٹ او برت کو کیلکولیٹ کر کے دی تھی جو اسٹالوجی اور نمرالوجی کیلکولیشن کے ساتھ میں کیلکولیٹ کرتا ہوں اور اس میں میں نے واضح یہ چیزیں بتائی تھی اور دوسری چیز یہ کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ویڈیو میں میں نے کیا کہا تھا کیا پرڈکشن کی تھی پھر اس کے بعد میں آپ کو ان کے مستقبل کی پیش گوئی بتاتا ہوں کہ ان کا انلکی ٹائم کب ختم ہوگا اور ان کی پرابلمز کب ختم ہوگی یا نہیں ختم ہوگی جو بھی اسٹالوجی اور نمرالوجی کیلکولیشن کے ساتھ پرڈکشن بنتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دسمبر دوہزار اکیس میں میں نے حریم شاہ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ دوہزار بائیس میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے حریم شاہ میرے ذہن میں آ رہی ہیں ان کا انلکی ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے دوہزار بائیس کے آغاز میں ان کا انلکی ٹائم سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جو حریم شاہ کی ڈیٹر او بر تھوے لیبل ہے گوگل وغیرہ پہ میں اس کی بات کر رہا ہوں تو وہ ٹربل میں مجھے نظر آ رہی ہیں سپیشلی لیگل ایشیوز یا کوئی کانٹروورسی دوبارہ سے میں نظر آئے گی اور میں بھی ان کے لیے یہ چیزیں زیادہ پرابلم والی ہو جائے تو آپ نے دیکھا کہ میں نے دوہزار اکیس کے دسمبر میں یہ پریڈکشن یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ حریم شاہ کا انلکی ٹائم کا آغاز ہونے جا رہا ہے اصل میں میں ایک ٹی وی شو پہ انوائٹڈ تھا وہاں پہ ہوسٹ نے مجھ سے پوچھا کہ ایسے لوگ جن کا اچھا ٹائم چلے گا دوہزار بائیس میں اور ایسے لوگ جو فیمس ہیں جن میں سے کسی کا برا ٹائم چل سکتا ہے تو میں نے حریم شاہ کے بارے میں پریڈکشن کی تھی کیونکہ ان کی ڈیٹ او برت کو میں نے کیلکولیٹ کیا تھا اور یہی چیزیں سامنے آ رہی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس پریڈکشن میں اور آپ نے دیکھا کہ انفارچنیٹلی وہ پریڈکشن ٹھیک ثابت ہوئی حریم شاہ کی اگر میں ڈیٹ او برت کو دوبارہ کیلکولیٹ کرتا ہوں تو دسمبر دوہزار بائیس تک حریم شاہ کا انلکی ٹائم چل رہا ہے جس میں میں نے پہلے بھی پریڈکشن میں بتایا تھا کہ لیگل پرابلمز کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا کانٹروورسیز رہیں گی تو مزید بھی ابھی ان کا انلکی ٹائم ختم نہیں ہوا ابھی جولائی دوہزار بائیس چل رہا ہے اور حریم شاہ کو دسمبر دوہزار بائیس تک کہیں نہ کہیں لیگل پرابلمز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا کانٹروورسی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریلیشنشپ کو لے کر بھی پرابلم ان کے سامنے آ سکتی ہیں ان کے آڑے آ سکتی ہیں کیونکہ ریلیشنشپ کے حالے سے بھی مس انڈرسٹیننگز کو لے کر یہ ٹائم کافی انلکی چل رہا ہے تو حریم شاہ کا اچھا ٹائم جو ہے جس کا آغاز ہوگا وہ جنوری دوہزار تئیس سے ہوگا تو جنوری دوہزار تئیس تک یعنی دوسرے لفظوں میں دسمبر دوہزار بائیس تک حریم شاہ کو کسی نہ کسی صورت میں اپنے انلکی ٹائم کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ پرابلمز یہ کانٹروورسی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑتی رہیں گی دسمبر دوہزار بائیس تک ویسے تو وہ کانٹروورشل رہی ہے آغاز سے ہی وہ ایک الگ بحیث ہے لیکن میں اسٹالوجی اور نیمرالوجی کیلکولیشن کے ساتھ جو پریڈکشن بن رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں کیونکہ میں نے ایک پریڈکشن پہلے دی تھی جو صد ثابت ہوئی تو بہت سارے لوگ مجھے ان باکس کر رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا ان کے بارے میں اگر آپ اسٹالوجی اور نیمرالوجی کیلکولیشن کے ساتھ اپنی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اپنے کسی پیارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں پلاننگ کرتے ہوئے مجھ سے گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں آپ کو نمبر دے دیا جائے گا اپوائنٹمنٹ کے لیے اور اگر آپ پولیٹیکل سٹویشن پہ یا پھر پاکستان سے ریلیٹڈ یا ادھر ٹاپکس پہ میری پریڈکشنز جاننا چاہتے ہیں یا ویکلی ہورسکوپ جاننا چاہتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرلیں فیس بک فین پیج کو لائک کرلیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی اپنے پیاروں کے ساتھ تاکہ تمام لوگوں کو اویرنیس ملتی رہے پریڈکشنز کے بارے میں اور اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ یا نیمرالوجی سے ریلیٹڈ اگر آپ کا شوق ہے جاننے کے بارے میں فیوچر کو لے کر تو ضرور میرے ساتھ جھڑ جائیں تھینکس فر واشنگ